بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف راہ کے ساتھ میں ہفتخار کازمی اور آج کا سب سے بڑا سوال یہ کہ سبریم کورٹ کا فیصلہ آئینی ہے پنچائیتی ہے یا سیاسی ہے اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے کہ سوال چنہ جواب گندم وہ بات جس کا ذکر نہیں تھا پورے فسانے میں وہ بات انہیں بہت ناغوار گزری ہے تو سبریم کورٹ پاکستان نے سنی تاز کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے لیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالا دمت قرار دے کر اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اور پاکستان تحریکن صاحب کو قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستوں کا حق دار قرار دے دیا ہے فیصلے کے مطابق انتالیس امیدوار ایسے تھے جنہوں نے پاکستان تحریکن صاحب کا مینشن کیا تھا تو وہ تحریکن صاحب کے ممبر ہے باقی اکتالیس امیدوار جنہوں نے اپنے نومینیشن پیپر میں تحریکن صاحب کا ذکر نہیں کیا تھا وہ پندرہ روز میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں یہ فیصلہ آٹھ پانچ کا آیا یعنی آٹھ ججوں نے یہ فیصلہ دیا اور پانچ ججوں نے اس کی مخالفت کی جس یائیہ افریدی سبیت پات ججز نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کی مخالفت کی اور سترہ صفات پر مشمل مخصر تخریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن مشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے تحریکن صاحب سیاسی جماعت تھی اور ہے انتہابی نشان نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمام حقوق ختم ہو گئے ہیں اس فیصلے کو کچھ سیاسی جماعتوں نے انڈوز کیا ہے تحریکن صاحب بڑی خوش ہے بھنگڑے ڈال رہی ہے کہ اس کی جیت ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی فتح قرار دیا جا رہا ہے ان کی پارلیمنٹ کے ادر عددی اکسیجیت میں اضافہ ہو گیا ہے تو کیا اس کا تحریکن صاحب کو کوئی سیاسی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے اس کے لئے مولانا فضل الرحمان نے بھی نکی جی ہاں کر دیا ہے انہوں نے بھی اس فیصلے کو اون کر لیا ہے اور جزوی طور پر اسے تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے وہ اس کے خلاف نظر سانی میں نہیں جائیں گے حکومت میں ابھی متزاد رائے پائی جاتی ہے کہ کیا وہ اس فیصلے کے خلاف نظر سانی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت موجود ہے آگے چلتے ہیں پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے اور مخصود نشستیں اس جماعت کو ملنی چاہیے بالکل ملنی چاہیے مگر پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت اگر الیکشن میں حصہ لیتی تو اسے الیکشن میں یہ نشستیں لینے کا حق حاصل تھا لیکن اگر کسی سیاسی جماعت نے اور خاص کر تریکین صاحب نے بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو یہ ان کا حق کیسے ہو گیا اب رہا سوالی کہ کیا کسی نے ان کو بطور زبردستی سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لینے سے روکا تو یہ بات بھی درست ہے کہ ان کو روکا گیا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جماعت نے پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے اور ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں بگے کہ جب عمران خور خود پارٹی کے ہیڈ تھے اور پرائیم میرسٹر پاکستان تھے تو ایک سال تک انہیں الیکشن مشن پارٹی الیکشن کرانے کے لیے کہتا رہا وہ نہیں کرائے اس کے بعد بھی انہیں مواقع ملے انہیں پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو قانون اور آئین کے مطابق دو جو پارٹی الیکشن نہیں کراتی یا جن کا پارٹی الیکشن الیکشن مشن ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ اپنے انتہابی نشان پر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو کیس صاحب وہ تو یہ تھائی نہیں کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہیں اور تحریک انصاف کو کوئی سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کرے تحریک انصاف کو تو الیکشن کمیشن نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے یہ کیس تحریک انصاف کا نہیں تھا یہ کیس سننی اتحاد کونسل کورٹ میں لے کر گئی تھی کہ مخصوص نشستوں پر ان کا حق ہے جو وہ ثابت نہیں کر سکے اب انٹرنیشنل ایجنسیاں پریشان ہیں لوگ شوق میں ہیں لوگ حیران ہیں کہ یہ کس قسم کا فیصلہ آیا ہے جو آئین اور قارون کے مطابق نہیں ہے یا تو یہ پنچائیتی فیصلہ ہے یا یہ سیاسی فیصلہ ہے رویٹر بلومبرگ اور بہت ساری میوز ایجنسیاں اس فیصلے کو حیران کن قرار دے رہی ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی پارٹی کو رلیف دیا گیا جو اس کیس میں فریق نہیں تھی اس کے باوجود عدالت کے کالے بھونڈوں نے بیمبل بیس نے وہ کام کیا ہے جیسے خواجہ سرا یا ٹرانس جنڈر کسی کے گھر ودائی مانگنے جائیں اور گھر والے اسے ودائی یا وہ جو پیسے دیتے ہیں بچے کی پدائش کی خوشی میں وہ دینے کی بجائے بچہ ہی انہیں تھما دیں تو لینے ودائی گئے تھے لے کے بچہ آگئے تو اگر سبریم کورٹ کے سامنے تحریک انصاف کی درخواست ہوتی اور اس پر یہ فیصلہ آتا تو اس پر ایک پرسنٹ بھی تنقید نہیں ہو سکتی یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا تو وہ کہتے ہیں نانی نے ویا کی تا پیڑا کی تا کر کے چڑھیا ہور پیڑا کی تا تو پہلے تو سبریم کورٹ نے یہ مانا کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا لیکشنگ مشن نے اس کی تشریح غلط کی تو اس وقت سبریم کورٹ کو روکنا چاہیے تھا الیکشنگ مشن نے اگر کوئی غلط فیصلہ کر دیا تھا یا الیکشنگ مشن کو تشریح سمجھ میں نہیں آئی تھی اور سبریم کورٹ کو اس سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کے فیصلے کو غلط الیبوریٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اسی وقت انہیں روک دینا چاہیے تھا لیکن چونکہ جب یہ فیصلہ کیا گیا یعنی الیکشنگ مشن کی درخواست کو سسٹینڈ کیا گیا اور پی ٹی آئی کو جو الیکشنگ مشن نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو انتحابی نشان نہیں ملے گا ڈیو ٹو پارٹی الیکشن اس فیصلے کو سبریم کورٹ کے جسس قاضی فائصہ نے برقرار رکھا وہ فیصلہ جو ہے وہ بعد میں انپپلر ہو گیا اس کے پر بہت کرٹیسزم ہوا اور جسس قاضی فائصہ پر بہت کرٹیسزم ہوا کہ انہوں نے کوئی اچھا فیصلہ نہیں دیا ان کے فیصلے کی وجہ سے ایک سیاسی جماعت جو ہے اس سے انتحابی نشان چھین لیا گیا الزام الیکشن کمیشن پہ دھر دیا گیا یہ جو گزشتہ نو سماجتے ہوئی ہیں اگر آپ ان پر غور کریں تو اس میں جو سب سے اہم بات نکل کے آئی کہ جی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کیا ہے اور یہ جسس قاضی فائصہ کی اپنی رائے بھی اس میں شامل ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی ہے تو کیا وہ ججز کے دباؤں پہ تھے تو یقینی طور پر اپنے ساتھی ججوں کے دباؤں میں آ کر انہوں نے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے سر مندنے کی کوشش کی ان کے سر پہ ڈال دیا تو جو غلطی انہوں نے کی اس کا خمیازہ آج انہیں بھگڑنا پڑا کہ ان کے فیصلوں کے ساتھ ان کی اپنی کورٹ میں ان کے ساتھی جج نہیں کھڑے ہوئے تو تین چار جج جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جو اکثریت ہے وہ ان کے خلاف آئے ہیں تو چیف جسٹس پاکستان کی جو ایک طاقت ہوتی ہے وہ تو کم ہو گئی کیونکہ چیف جسٹس کے فیصلے اور اس کا کنڈکٹ جو ہے اس کا ٹکلڈ آر افیکٹ جو ہے وہ نیچے کوٹ سک جاتا ہے کہتے ہیں جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے تو یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہر جگہ پہ جو چیف ہوتا ہے اس کے طاقت کے حوالے سے ہی نیچے فیصلے ہوتے ہیں تو آج کے فیصلے نے چیف جسٹس کو تو ایک کمزور چیف جسٹس ثابت کر دیا ہے انہوں نے جن ججوں کی بات انہوں نے مانی ان ججوں نے چیف جسٹس کی نہیں مانی تو اس میں ایک بڑا قصور حکومت کا بھی ہے جنہوں نے آبیل مجھے مار والا کام کیا جنہوں نے بھونگی ماری کہ وہ ایک قانون ایسا لا رہے ہیں چونکہ ان کو ٹو تھرڈ میجورٹی مل گئی ہے تو ایسا قانونوں لے کر آئے گے جس سے ججوں کی جو مدت ملازمت ہے یا عمر کی حادہ ہے وہ بڑھ جائے گی تو یہ آزم نظیر طالد صاحب نے یہ حرکت کی اور اس کا حمیازہ پوری حکومت کو بھگرنا پڑا ہے آزم نظیر طالد صاحب نے جب یہ قانون لانے کی بات کی کہ ججوں کی جو مدت ملازمت ہے یا عمر کی حادہ ہے وہ ہم بڑھا رہے ہیں چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اکثریت ہے اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ حکومت جسٹس قاضی فائد ایسا کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے اور اس کو سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے استعمال کیا پی ٹی آئی اس معاملے میں بڑا خوبصورتی سے انہوں نے اس کے اوپر کھیلا کیونکہ یہ سیاسی گیم ہے تو اس کو کھیلنا ہی کہتے ہیں تو ججوں کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات پیدا ہوگی کہ قاضی فائد ایسا جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے چیف جسٹس رہنا چاہتی ہے تو باقی ججوں کا کیا قصور اب حکومت کا استضلال یہ ہے کہ اگر عمر کی حد بڑھتی ہے تو سارے ججوں کی بڑھے گی اور پھر سارے ججوں کو موقع ملے گا لیکن کون جیتا ہے تیری ظرف کے سر ہونے تک اگر کسی جج کو چار چھ مہینے بعد چیف جسٹس بننا ہے اور آپ اس کی عمر کی حد بڑھا رہے ہیں اور اس سے جو سینئر ہے وہ بھی اگلے تین سال کے لیے چیف جسٹس رہے گا تو پھر جو نیچے والا ہے وہ تو ساڑھے تین سال بعد چیف جسٹس بنے گا اب وہ اس کے چیف جسٹس بننے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی فرق نہیں پڑا لیکن اس سے جو آپ نے مس نہ دے اقتدار اور طاقت کا سرچشمہ چھینا تو کہیں نہ کہیں وہ پوزیشن تو لے گا اس فیل نے ججوں کو جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف کھڑے ہونے پر آمادہ کیا ہے تو بہت سے ایسے جج جن کا نام ان آٹھ ججوں میں شامل ہے جن نے فیصلہ دیا ہے وہ پہلے جسٹس قاضی فائصہ کے کیمپ کے جج سمجھے جاتے تھے اور چیف جسٹس قاضی فائصہ کے ایکسٹینشن کے معاملے سے پہلے موجودہ جنڈشی کے اندر کوئی جج ایسا نہیں تھا جس نے یہ شکایت کی ہو کہ اس کے اوپر ایجنسیاں انفلنس کر رہی ہیں کسی جج نے کسی کو خط نہیں لکھا کوئی جج جو ہے وہ عدالت کے اندر وزارت دفاع کو نہیں کال کر رہا تھا تو ایک بہت ہی یعنی شدید قسم کا رییکشن جو ہے وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا اور ویسے بھی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے فوج وہ چونکہ سیاسی معاملہ سے خود کو تھوڑا تھا پیچھے ہی لے جا چکی ہے تو اب اس کا خلاج جو ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ پورا کرنے کوشش کر رہی تھی لیکن جسٹس قاضی فائصہ تھوڑے سے اس معاملے میں نظر آتے تھے وہ تھوڑے جمہوری جاج بننے کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے ماسٹر اب دیروسٹر بننا پسند نہیں کیا ایک کی وجہ تین ججوں کو فیصلے میں رکھا بڑے انقلابی قسم کے فیصلے کیے یہ سارا معاملہ ان کی ایکسٹینشن سے شروع ہوا ججوں میں ایک ریاکشن ہم نے دیکھا پھر ججوں نے شکایتیں شروع کی خط آگئے وہ ایک اتھروکس آگیا خطوں میں پھر اور چیزیں پھر یعنی ایک فضاء ایسی بن گئی کہ اسٹیبلشمنٹ جوڑوں کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے عدلیہ کے اندر جو موجود اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اتنا دباؤ ڈالا کہ جس نے اصلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یعنی پیشے کھڑا کر دیا ہے یعنی اب کوئی عدالت جو ہے وہ کسی جنسی کے بندے کو اندر نہیں گسنے دیتی تو اس فیصلے کو دیکھ کے کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مرضی سے ہوا ہے اور کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے پاکستان کے اندر مارشلہ لگا ہوا ہے اور جج ان کی مرضی کے بغیر فیصلے نہیں کر سکتے اگر مارشلہ لگا ہوتا اور اگر سٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہوتی اور پاکستان کی جنسیاں ججوں کے اوپر حاوی ہوتی تو اس قسم کا فیصلہ نہیں آتا جو یہ آیا ہے یہ ثابت ہو گیا کہ ججوں کے اوپر تو کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کسی بھی طرف جا سکتے ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں اور وہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی مرضی کا نہیں بھی ہو سکتا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر ملک کے اندر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی جو یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اصل میں حکومت ہے اور جو سیول حکومت ہے وہ تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے اس ساری لڑائی کے اندر حکومت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جیڑا پنو لال ہے ان کے پاس بھی ایسے ایسے نادر ہیرے موجود ہیں جن کی سوچ کو فہم کو آئیڈیاز کو روزانہ کم از کم سو توپوں کی سلامی دی جا سکتی ہے اتنے اقل مند لوگ حکومت میں شامل ہیں تو فیصلے کی نیٹیل آپ سب کو پتا چل چکی ہے لاہور میں چکے بارش ہے ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پینتیس سالہ بارش کا جگہ جگہ پانی کھڑا ہے اور بجلی جو ہے وہ تو کھڑی ہوئی نہیں رہی ہر پانچ میں بار بجلی چلی جاتی ہے تو اس لیے یہ ویلاغ تھوڑی دیر سے آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اب تھوڑی سی سٹیبل ہوئی ہے صورتحال تو اس کے پر بات کر رہے ہیں ورنہ یہ فیصلے تو بہت پہلے کئی گھنٹے پہلے آ چکا ہے تو جو عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتحابی نشان واپس لینا سیاسی جماعت کو لیکشن سے باہر نہیں کر سکتا لیکشن کمیشن نے سبحانکورٹ کے فیصلے غلط تشریح کی کسی بھی سیاسی جماعت سے انتحابی نشان نہیں لیا جا سکتا فیصلے میں پی ٹی آئی خواتین اور غیر مسلموں کی مقصود نشستوں کو اس کا حق دار قرار دیا گیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو قومی سبائی اسمبلی کی مقصود نشستیں ملیں گی انتالی سرکان کو پی ٹی آئی کا منتخب رکنے قومی اسمبلی قرار دیا گیا ہے جس میں عمجد علی خان سلیم رحمان سویل زلطان بشیر خان جنید اکبر اسد کیسر شہرام ترکی انور تاج فضل محمد خان عرباب عامر یوب شاندانہ گلزار اسامہ میلہ شفقت اوان علی افضل ساہی قرم شزاد ورک لطیب خوصہ رائے حسن نواز عامر ڈوگر زین قریشی رانہ فراز نون سامر قریشی عویس حیدر جھکٹ زرتاج گل تحریک انصاف کے لوگ کے لئے ہیں اب جو لوگ ازاد قرار دیئے گئے ہیں ان میں یہ سبزادہ سبت اللہ محمد نواز خان محمد عاطف علی محمد خان ساجد خان محمد اقبال خان سلفکار علی شہریار آفریدی یوسف خان زبیر خان محمد احمد چٹھا انکہ مہدی حاجی امتیاز احمد چودری محمد مبین عارف احسان اللہ ورک چودری بلالی جاز مقداد علی خان جمال احسان خان عمیر خان نیازی سراؤللہ خان مستیخیل غلام محمد محمد سعاد اللہ عمر فاروق اسامہ حمزہ محمد ریاض خان محمد محبوب محمد ارشد ساہی خرم منور منج میاں محمد ازر عظیم الدین زاہد سید رضا علی گلانی عائشہ نظیر میاں غوث محمد جوید اقبال جمشید احمد محمد موزم علی خان پیاز حسن اور خواجہ شراز احمد یہ اکتالیس لوگ ایسے ہیں جو کہ آزاد ہیں انہوں نے نومنیشن پیپر میں پی ٹی آئی کا نام نہیں لکھا تھا فیصلے میں قرار دیا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی اگر ان کو سمجھ نہیں ہے فیصلے کی وضاعت چاہیے تو یہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں اب جن لوگوں نے حق میں فیصلہ دیا سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی بینچ میں جنہوں نے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا ان میں جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے بننا کوئی تین چار مہینے کے بعد پاکستان کا چیف جسٹس جس کی ابھی سے پی ٹی آئی کمپیش چلا رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ کی ریٹائرمنٹ میں ایک سو سات دن رہ گئے ہیں تو ایک سو سات دن کے بعد جسٹس منصور علی شاہ بن جائیں گے پاکستان کے نئے چیف جسٹس اور اگر یہ بنتے تو ان کو فائدہ ایک سو سات دن بعد چیف جسٹس بننے کا یا تین سال کے بعد تو فائدہ اسی میں ہے پھر ان کے بعد جو نمبر تھری جج ہیں جسٹس منیب اختر پھر جسٹس آئیشہ ملک جنہیں عمرتہ بندیال صاحب لائے تھے جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس شاہد وحید یہ بھی دونوں بندیال گروپ کے جج سمجھ جاتے ہیں جسٹس محمد علی مذر یہ بھی اس فیصلے میں شامل ہیں جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑے قریب ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے جنہوں نے مخانفت کی ان میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جسٹس جمال مندوخیل جسٹس نائم افغان جسٹس امیردن خان اور جسٹس یائیہ آفریدی جسٹس یائیہ آفریدی نے یہ اختلافی نوڈ بھی لکھا ہے اور جسٹس نائم افغان اور جسٹس امیردن خان نے سنی اتحاد کانسل کی اپیل ہی مسترد کر دی ہے اس پر حکومت نے جو ریکشن دیا وہ وفاقی وزیر قارون آزم ندیر تالر صاحب انہوں نے کہا تحریکن صاحب نے تو رلیف مانگا ہی نہیں تھا یہ نسیستیں سنی اتحاد کانسل کو جانا چاہیے تھی مخصول نسیست و مطلق کانون موجود ہے خود ہی اخص کر لیا کہ پی ٹی اے کی اسی ممبران ہیں تو سنی اتحاد کانسل رلیف مانگنے آئی تھی لیکن رلیف تحریکن صاحب کو دیا گیا رانہ صلی اللہ علیہ نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تصریم کرتے ہیں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ رلیف وہ ملا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا اس میں مخاری پنجاب کی وزیر اطلاعات ہے وہ کہتی ہے جی مبارک کو ذاتی پسند ناپسند ہے بچون کی محبت ہے کرش ہے جیت گیا ہے آئین کارون اور دارے سب کیا لادلے کی جوتے کی نوک پر ہی اچھے لگتے ہیں انہوں نے کہا لادلے کی جہے ہو سارا ملک دہشت گردوں کے ڈکٹیشن اور فساد کے حوالے کر دو اتفاقاً کیس سنی طریقہ تھا رلیف طریقہ فساد کو اس فیصلے کے بعد جو رائے عمومی طور پر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض ججوں کے دل تھنڈے ہو گئے ایک تو اس میں حکومت دو تھا اکثریت سے محروم ہو گئی ہے کہ وہ فیصلے کر سکتی آسانی سے اور دوسرا جسٹس قاضی فائصہ کی اسٹینشن کا رولہ ختم ہو گیا ہے اب جسٹس منصور علی شاہ اگلے چند منو بعد نئے چیف جسٹس ہوں گے انہوں نے اپنا ایک ہم خیال بلوک ابھی سے بنا لیا ہے اور پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن فیکٹ بھی نیچے تک جائے گا کہ منصور علی شاہ بڑے تگڑے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مجورٹی ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی تو پھر وہ جو فیصلے وہ کرتے ہیں جس طرح کی ان کی سوچ ہوگی نیچے بھی اسی قسم کے فیصلے ہونے کا برحال امکان موجود ہے اور اسی طرح ہوتا ہے اب پی ٹی آئی کو اس فیصلے کا کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا ایک تو انہیں مخصوص نشستیں مل جائیں گی اور ان کا قوم اسمبلی میں نمبر گیم بہتر ہو جائے گا تو مخصوص نشستیں ملنے کے بعد پی ٹی آئی ارکان کی قوم اسمبلی میں تعداد ایک سو نو ہونے کا امکان ہے لیکن اس کے باوجود جو حکمران اتحاد ہے ان کو ان کے پاس اس وقت دو سو نو کا نمبر ہے پیول پارٹی اور مسلمی نون تو اور جو ایک آج جماعت اور بھی ہے تو ان کی ابھی سادہ ایکسریت جو ہے وہ موجود ہے لیکن پکچر ابھی باقی ہے اور وہ پکچر جو ہے وہ خاصی دلچسپ پکچر ہے وہ کچھ اور ہے پی ٹی آئی جو بری طرح ٹور پوڑ کا شکار ہے چیئرمن جیل کے اندر بند ہے اور دھڑے بندی ہو چکی ہے اور جب تک عمران خان جیل کے اندر ہیں تو اس وقت تک پارٹی کو کوئی لیڈرشپ مجسر نہیں آ سکتی تو یہ جو گلیف انہیں مل رہے ہیں انہیں وقتی گلیف سے زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا ایک تھنڈی ہوا کا جھونکہ سمجھ لیں ایک ان کے نظریہ کی جیت سمجھ لیں تو پارٹی کے اندر فارور بلوک بنانے کی جو اطلاعات ہیں وہ موجود ہیں کل بھی برانہ سے جب کچھ لوگ ملنے آئے تو انہوں نے کچھ لوگ کے حوالے سے ہدایت جاری کی کہ ان کو پارٹی سے نکال دے ان کے رکنیت منصور کر دے ان میں کچھ ایم این ایز بھی شامل ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا نام جو ہے وہ ازاد حصیت میں یعنی انہوں نے ازاد کینڈیٹ کے طور پر کاغذ جمع کر رہا ہے وہ پی ٹی اے کے ٹکٹ میں لیکشن لڑائی نے انہوں نے ان کا نام ہی منشن نہیں کیا ٹکٹ تو ہر کسی کو نہیں ملا تھا تو یہ جھگڑے اگلے چند دنوں میں کھل کر سامنے آ سکتے ہیں تو یہ لوگ اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو تحریکن صاحب تو پھر وہ کہتے ہیں جیتوں لکھوتی ہوتی ہوتی آنکل ہوتی وہی کھڑی ہو جائے گی تو اب ساری نظر عمران خان کے وہ عدد میں نکاہ والے کیس پر ہے جس کا فیصلہ ہفتے کو سنیا جائے گا یہ عدد نکاز کیس میں عمران خان اور بوشہ بی بی نے سزا کے خلاف مرکزی اپلیلنگ کر رکھی ہیں اس کے دوران جسٹس جو جج ہے اس کے افضل مجو کا انہوں نے یہ رماغ دیا کہ یہ معاملہ جو ہے فقہ حنفی سے ہے اور فقہ حنفی کے مطابق طلاق ہو گئی ہے تو عدد کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے اب انہوں نے کل اس کے اوپر فیصلہ سنانا ہے آج جو اس کی سماعت ہوئی اس میں خاور مانیکہ کے وکیل نے دلائل دیئے اور امریکی صدر بل کلینٹن کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ عمران خان اگر قوم سے معافی مانگ لیتے جس طرح امریکی صدر بل کلینٹن نے معافی مانگی تھی جو انہوں نے ان کا بڑا مشہور مانونکہ لیونسکی کے ساتھ ایک کیس تھا تو اس طرح اگر وہ معافی مانگ لیتے تو شکایت کرنیدہ خاور مانیکہ انہیں معاف کر سکتے ہیں سلام آر ایک ورڈ نے ایک اور بڑا اہم فیصلہ جاری کیا ہے بلکہ حکم جاری کیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں سولیات کی فراہمی اور بنیادی حقوق کے تحفظ سے متعلق جو گائیڈ لائن ہے اس پر عمل کیا جائے اور عمران خان اور گوشہ بیوی کی زندگی اور صحت کی فاضح یقینی بنائی جائے چیف جسٹس آمر فرون نے گوشہ بیوی کی درخواست یہ تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے حکم نامہ میں کہا گیا ہے جب یہ ترخواست داری کی گئی تھی تو بلکہ بیوی خود اس وقت جیل سے باہر تھی لیکن اب وہ خود جیل میں ہے تو ان دونوں کی جو ہے ان کے جو بنیادی حقوق ہے جو یہ ڈیزرب کرتے ہیں وہ ان کو دیے جائیں تو تحریکن صاحب کی جو اس وقت حالت ہے اس کو آج کے فیصلے یقینی طور پر سپورٹ کیا ہوگا ورنہ اگر آپ ایک روز پہلے دیکھیں جو پی کے بائیس میں خیبر پختنواہ میں الیکشن ہوئے ہیں جس میں اے این پی کے امیدوار نے بری طرح تحریکن صاحب کے امیدوار کو ہرایا ہے تو یہ اس وقت امران خان کی ان کے اپنے ہوم ٹون میں محکولیت کا حال ہے جس کو آج سپریم کورٹ کے ججوں نے جو ہے وہ یعنی یہ حسابت کرنے کوشش کی کہ اس سے زیادہ پاپلر جماعت کوئی نہیں ہے اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں جو سوشل میڈیا اور جو سیاسی ماحول ہے اس کا بڑا عمل دخل شامل ہے آخری چند باتیں میں آپ کو اس کیس کے بعد سے کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اگر یہ تمام جج آٹھ کے آٹھ جج تھوڑی سی حیمت کرتے ہیں تو اسی فیصلے میں امران خان کی رہائی کا بھی اعلان کر دیتے ہیں بغیر درخواست کے اگر پی ٹی اے کوئی سیٹیں مل سکتی ہیں تو امران خان کی رہائی بھی بغیر درخواست کے ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی بلکہ تھوڑی سی حیمت اور بکڑتے تو کہا جا سکتا تھا کہ جن سیٹوں کے بارے میں تحریک انصاف کو شکایت ہے کہ انہوں نے جیتی ہیں وہ لیکشن کمیشن کو حکم دیتے کہ سیٹیں انہیں بسد احترام پلیٹ میں ڈال کر واپس کی جائیں اور ان کو قوم اسمبلی میں اکثریت دلائی جائے تاکہ یہ اپنے حکومت بنا سکیں بلکہ ان کو حکومت بنا کے دی جائے اور پندرہ روز میں سمرین کورٹ میں اس کی رپورٹ جمع کرائی جائے اب سمرین کورٹ کے جو آٹھ نایاب ہیرے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں اب ان کا نام اسی طرح درج ہو گیا ہے جس طرح جی آئی ٹی کے ہیروز کا تھا وہ جی آئی ٹی میں تھے نا نایاب ہیرے جنہوں نے آہ نوازشیب کے خلاف انویسٹیگیشن کی تھی اور پھر دس والم کٹھے کر کے لائے تھے اور کسی ایک جگہ بھی نوازشیب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لا سکے تھے اور پھر نوازشیب کو اکامہ کی بنیاد پر ناہل کرنا پڑا تو انہیں کیا مرمانے ہے کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کا حکم نہیں دیا کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ کیس پی ٹی آئی کا تھا ہی نہیں لیکن نظریاتی طور پر جو لوگ پی ٹی آئی کے قریب سمجھ جاتے ہیں انہوں نے پورا زور لگا دیا اور جو چاہے آپ کو حسن کرشم ساز کرے انہوں نے بتا دیا کہ ہم جو فیصلہ دے گے وہ آئین اور قارون کے مطابق ہو نہ ہو ہماری مرضی اس طرح عمرتہ بندیال صاحب کے دور میں 63 اے کا فیصلہ آئی تھا جس میں پرویدلائی کو پنجاب میں حکومت دلائی گئی تھی بعد میں اس فیصلے کے اوپر آج تک جو ہے وہ لوگ انہیں برا بلک کہتے ہیں ایک برے فیصلوں میں سے فیصلہ تھا تو یہ فیصلہ بھی مجھے لگتا ہے تاریخ میں اسی طرح لکھا جائے گا آہ تو میں صرف اتنا کہہ چاہتا ہوں کہ فل کورٹ اگر عمران خان کی رہائی کا حکم دے دیتی تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ عمران خان پر تمام کیسز جھوٹے ہیں اب اللہ جہاں نے جاج کیوں پیچھے ہٹ گیا تو وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں عمران خان کی رہائی نہیں ہوئی اور صرف ایک فیصلہ دیا گیا جس میں حکومت کو اکثریت مل سکتی تھی نہیں ملی اور چیف جسس کی ایکسینشن ہو سکتی تھی جو کہ اب شاید نہ ہو تو وجہ سیدھی سیدھی ہے یہ فیصلہ محبت عمران میں نہیں آیا بلکہ بغضِ قاضی فائز عیسیٰ میں آیا ہے یہ مجھے اجازت نے اپنا گردن و ناکلوں بہت خیال لگی گئے